اللہ الرحیم چوتھ اس پارے میں دوسرے رکوب کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چار کا ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا آگے والی آیت اور اس سے آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کا پیچھے والی آیات سے اس طرح تعلق بنتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آیت نمبر ایک سو تین کے اندر اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا فرمایا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور ٹکڑوں میں نہ بٹو الگ الگ فرقوں میں نہ بٹو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً جبکہ تم دشمن تھے فَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ پس تم اس کی نعمت سے بہی بہی ہوگے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ وَلْتَكُمْ مِّنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بلہائی کی طرف بلائیں اور نیکی کا حکم دیں وَيَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں تو ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرقوں میں نہ بٹو بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اتحاد اور اتفاق قائم ہو اور پھر مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خود بھی نیک ہوں راہِ راست پہ ہوں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں اور راہِ راست کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ ان کی طرح نہ ہو جانا جو بٹ گئے تفرقا سے تفرقوں مختلف فرقوں میں بٹ گئے وَاخْتَلَفُوا اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا دین کے بارے میں مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آگئیں یعنی پہلی امتیں ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے انبیاء کرام تشریف لائے اور کتابیں آئیں لیکن انبیاء کرام کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف میں نفسانیت آگئی انانیت آگئی تو وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے تم مسلمانوں کو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ تم مختلف فرقوں میں نہ بٹو ان کی طرح نہ ہو جاؤ پہلے تو فرمایا کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو اب دوسرے انداز میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے لوگ جو تھے ظاہر بات ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھے لیکن انبیاء کرام کے جانے کے بعد پھر ان میں مختلف فرقیں ہو گئے اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے کیونکہ جب اختلاف اس طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس وقت پھر ساری صلاحیتیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے صرف ہوتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے برتری آصل کرنے کے لیے ساری صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں اگر تو اختلاف حقیقت پہ مبنی ہو اور اس میں نیک نیتی ہو تو پھر وہ اختلاف یعنی ترقی کا اور مزید تحقیق کا سبب بنتا ہے اور اگر اختلاف میں نفسانیت آ جائے تو پھر وہ تنزل اور کمزوری کا سبب بن جاتا ہے کہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہے اختلاف کرتے ہوئے اپنی ساری صلاحیتیں اسی میں صرف کر دی جاتی ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں مسلمانوں کو گروہ بندی اور اختلاف سے منع کیا جارہا ہے اب ان کے سامنے گروہ بندی اور اختلاف کی لانت میں گرفتار قوموں کی خوفناک داستان اور عبرتناک کہانی بیان کی جارہی ہے تاکہ مسلمان اسے سنیں اور نصیت پکڑیں یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اصولوں کو پسے پست ڈال دیا تھا اور فروعی اور جزوی مسائل کو انہوں نے اتنی اہمیت دے رکھی تھی کہ انہی کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے جاتے اور ملت کی وحدت کو اس طرح انتہائی بے دردی سے پارا پارا کر دیا جاتا آگے فرماتے ہیں آج ہم بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں ایک خدا ایک رسول ایک کتاب اور ایک کعبہ رکھنے والی قوم نے اپنے آپ کو بے شمار فرقوں میں بانٹ رکھا ہے اور پھر آگے یعنی اس اختلاف کو اتنی ہوا دی گئی ہے کہ اب اس کی ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو یہ وہ اختلاف ہے جو نفسانیت پر مبنی ہو اگر اختلاف کے اندر خلوص اور نیت ہو تو وہ یعنی پھر مزید تحقیق کا سبب بنتا ہے حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس اختلاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اختلاف عام ہے خواہ اصول دین میں ہو جیسے اہل سنت و اہل بدعت یعنی اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلے آ رہے ہیں وہی عقائد وہی نظریات اور وہی معمولات جو صحابہ اکرام کے تھے اور اس کے مقابلے میں مختلف فرقے جو ہیں وہ دین میں پیدا ہوتے رہے اور یہ بدقسمتی سے یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا تو اس طرح ایک تو یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فروئی میں سائل لیکن جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے جیسے فرماتے ہیں کہ اب قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وضو کا طریقہ بیان فرمایا تو وہاں پہ اب اختلاف ہے کہ پاؤں دھونا چاہیے یا ان پہ مسا کرنا چاہیے تو اہل سنت و جماعت کا شروع سے اس پہ اجماع ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے مسا صرف سر پہ ہوگا اور تین عضو ان کا دھونا ضروری ہے ہاتھوں کا چہرے کا اور پاؤں کا دھونا ضروری ہے تو فرماتے ہیں یہ مثائل قطی ہیں اسی طرح خلافہ اربا کی خلافت یہ بھی قطیت سے ثابت ہے اب یہ چیزیں تو جو ہیں ان میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا جو چیزیں قرآن و حدیث سے یا اجماع امت سے ثابت نہیں ہیں ان میں آگے پھر اختلاف لا محالہ ہوگا کہ جب علماء اس پہ غور و فکر کریں گے تو کسی کی سوچ ایک نتیجے پہ پہنچے گی دوسرے کی سوچ دوسرے نتیجے پہ پہنچے گی اور ان دونوں میں سے ظاہر بات ہے کہ ایک ہی درست ہوگا دوسرا درست نہیں ہوگا لیکن اگر اس میں زد اور تعصب نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ایک فطری طریقہ ہے ٹھیک ہے بھئی آپس میں بات چیت کر کے جو درست ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے اسی چیز کو ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے ساتھیوں کے اس اختلاف کے متعلق دریافت کیا جو میرے بعد ہوگا یعنی فروعی مسائل کے اندر اور جو سراحتاً بیان نہیں ہوئے ان میں اختلاف ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا یعنی اختلاف کرنے والوں کے متعلق کیا حکم ہوگا تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بیجی کہ میرے محبوب تیرے ساتھی تیرے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کی طرح ہیں بعض سے زیادہ قوی ہیں یعنی زیادہ روشنی والے ہیں سارے صحابہ ستاروں کی طرح کچھ ستارے زیادہ روشن ہوتے ہیں کچھ کم روشن ہوتے ہیں تو یہی حال حضور کے صحابہ کا ہے اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ بعض بعض سے زیادہ روشنی ہیں اور روشنی ہر ایک میں ہے تو اب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے نکتہ نظر جو ہیں اس کو آگے پھر آئمہ مجتہدین یعنی تابعین اور مجتہدین نے ان کو لیا اور ان کے مطابق انہوں نے مسائل کو بیان کیا تو اس لیے جو آئمہ مجتہدین ہیں وہ سب کے سب درست ہیں کہ صحابہ اکرام کے اجتہادات پہ انہوں نے عمل کیا ہے لیکن اس کے لیے نیک نیتی چونکہ ان کے اندر پائی جاتی تھی تو وہ اختلاف پھر یعنی تفرقے کا سبب نہیں بنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو جو کچھ اللہ کی کتاب سے دیا گیا اس پر عمل کرو یعنی قرآن پاک کے اندر جو احکام واضح ہیں صراحتاً بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرو کسی کے لیے کتاب اللہ کو ترک کرنے کا عذر نہیں ہوگا یعنی یہ کہ قرآن پاک کے اندر جو بات واضح جو مسائل جو احکام واضح طور پر بیان کیے گئے ان کو چھوڑنے کا کوئی عذر کسی سے قابل قبول نہیں ہوگا بروز قیامت پھر فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو نبی کی سنت فیصلہ کن ہے یعنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مطرف دیکھا جائے گا اور ان سے ان مسائل کا حل ڈونڈا جائے گا اور نبی کی سنت میں بھی نہ ہو تو جو کچھ میرے صحابہ کہیں اس پہ عمل کرو میرے اصحاب آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں جس کو پکڑ لوگے یعنی جس کے پیچھے لاک داؤ گئے تم ہدایت پاؤ گے یعنی صحابہ اکرام نے جو قرآن و حدیث سے سمجھا اب ظاہر بات ہے کہ جن مسائل میں صراحت نہیں تھی قرآن و حدیث میں تو جب غور و فکر کیا تو اس میں پھر اختلاف ایک فطری بات تھی کہ کسی کی غور و فکر کرنے سے وہ ایک نتیجے پر پہنچے اور دوسرے اسی میں غور و فکر کرنے سے دوسرے نتیجے پر پہنچے تو فرمایا کسی ایک کا دامن پکڑ لو تم ہدایت پاؤ گے میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے یعنی اس میں تنوہ ہے اور آسانی ہے کہ کسی کی بھی تم پیچھے لگ جاؤ گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی تو یہ فروعی مسائل کے اندر جب نفسانیت نہ ہو تو یہ رحمت ہے لیکن اگر اسی میں نفسانیت اور آنانیت آ جائے تو پھر یہی یعنی تفرقے کا سبب بنے گا اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو تو فرقے میں پڑے اور اختلاف کیا انہوں نے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھی وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یَوْمَ تَبْ يَدُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُ وُجُوهُمْ یہ عذاب کب ہوگا جس دن کچھ چہرے عِبْ يَدَّ کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا یعنی صفیت چمکدار ہونا اور اس وَدَّ اسی سے تسود دو اس کا مطلب ہے کہ سیاہ تاریک اور مرجایا ہوا ہونا تو وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ وہ مرجاے ہوئے ہوں گے کچھ صفیت چمک رہے ہوں گے اور کچھ کالے اور ان پہ گوبار چھایا ہوا ہوگا فَأَمَّ الَّذِي نَسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ پس جن کے چہرے سیاہ ہوں گے دو چیزیں بیان ہوئیں کچھ روشن چمکدار اور کچھ سیاہ تو اب اس کو علم بلاغت والے کہتے ہیں کہ لف نشر غیر مرتب ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بیان کیا دوسری چیز کو بیان کیا پھر جس کو پہلے بیان کیا اسی کی تفصیل پھر جس کو بعد میں بیان کیا اس کی تفصیل بعد میں اس کو لف نشر مرتب کہتے ہیں علم بلاغت والے کہ جس چیز کو پہلے بیان کیا اس کی تفصیل بھی پہلے بیان کی جائے اور جس کو بعد میں بیان کیا اس کی تفصیل بھی بعد میں لیکن کبھی کبھی کسی ضرورت کے پیش نظر یا کسی اہم معاملے کے پیش نظر جس چیز کو بعد میں بیان کیا تفصیل اس کی پہلے بیان کی جاتی ہے اور جس کو پہلے بیان کیا تفصیل اس کی بعد میں بیان کی جاتی ہے اس کو بلاغت والے لف نشر غیر منتب کہتے ہیں لف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا معنی ہوتا ہے کھولنا تو پہلے اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں پھر ان کی تفصیل کی جاتی ہے تو اگر وہی ترتیب وہ جس ترتیب سے پہلے بیان کیا تھا تو اس کو علم بلاغت والے لف نشر مرتب کہتے ہیں میں جس ترتیب سے ان کو اختصار سے بیان کیا تھا اسی ترتیب سے اس کو اب آگے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے اور اگر وہ ترتیب نہ ہو تو پھر علم بلاغت والے اس کو لف نشر غیر مرتب کہتے ہیں کہ پہلے ترتیب اور تھی اب ترتیب اور تو یہاں بھی وہ یہ لف نشر غیر مرتب اس کو علم بلاغت والے کہتے ہیں کہ فرمایا کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو اب وہاں روشن چہروں کا ذکر پہلے ہے اور غیر روشن ان کا بعد میں ہے لیکن تفصیل بیان کرتے ہوئے جو غیر روشن جو سیاہ ہیں ان کی پہلے تفصیل بیان کی فرمایا فَأَمَّ الَّذِي نَفْسُ وَدَّتْ وَجُوْهُمْ وہ جن کے چہرے تاریخ ہوں گے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ پس تم چکھو عذاب اپنے کفر کا جو تم کفر کرتے تھے اس کا بدلہ عذاب چکھو تو اب ایمان کے بعد کفر کیسے ہوا ایک تو یہ کہ اہلِ کتاب جو تھے وہ اپنی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور وہ بن دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس آنے والے آخری نبی پہ ایمان رکھتے تھے کہ وہ نبی آ رہا ہے تو اسی ایمان کو اس سے تعبیر کیا گیا لیکن جب حضور تشریف لائے اور پھر وہ دیکھنے پہچاننے سمجھنے کے بعد انہوں نے ہٹ درمی اور زد کی وجہ سے انکار کر دیا تو اس کو فرمایا کہ پہلے تو تم ایمان رکھتے تھے یعنی یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ کا نبی آ رہا ہے اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور پھر حضور کو نشانیوں سے پہچاننے کے بعد انکار کیا تو اس کو فرمایا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں ہر پیدا ہونے والا انسان ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے پھر آگے اس کو محول کیسا ملتا ہے اس کی تعلیم کیسی ہوتی ہے تربیت کیسی ہوتی ہے پھر اس کے ماں باپ اس کا معاشرہ اور محول جو اس کو میسر آتا ہے جیسی اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے کوئی یہدی بن جاتا ہے کوئی عیسائی کوئی مجوسی کوئی بدپرست کوئی یعنی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بنیادی طور پر اس میں ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ شروع سے اگر اس کی اس طرح تربیت کی جائے اس کو بتایا جائے تو وہ یعنی ایمان قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو اسی کو اس سے تعبیر کیا گیا اکا فرطم بادا ایمانکم کہ تم میں اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر تو ایمان کی صلاحیت رکھی تھی لیکن تم نے اس صلاحیت کو ضائع کیا اور کفر کیا تو فزوق العذاب بما کنتم تکفرون پس تم چکھو عذاب اس کا جو تم کفر کرتے تھے یہ تو ہوگئے وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا وَأَمَّا لَّذِي نَبْيَدَّتْ وَجُوهُمْ جن کے چہرے سفید ہوں گے چمک رہے ہوں گے فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ تو وہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فی آخالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تلک آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ تبارک وطالعہ تمام جہانوں والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا اب اس میں یہ آیات یعنی اللہ تبارک وطالعہ نے اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا تفرقے سے منع کیا پھر آگے ان کی مثال اور ان کا واقعہ بیان کیا کہ جو پہلے لوگ تھے جن کو یعنی انبیاء اکرام نے تبلیغ کی لیکن اس کے بعد وہ تو فرقے میں پڑ گئے پھر اس کا انجام بیان کیا اگر یہ ہوگا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا بروز قیامت یہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایتے الکآیات اللہ نطلوحا علیہ قبل حق یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ بروز قیامت کسی قسم کا کوئی عذر نہ ہو اور اللہ تبارک وطالعہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہو تبارک وطالعہ کی شان نہیں ہے وہ تو عدل و انصاف اور فضل و کرم فرمانے والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تمام عمر تمام چیزیں تمام کام اللہ تبارک وطالعہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا فَمَلَّذِينَ اسْوَدَدْ وَجُوْهُمْ ان سے کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تو اب اپنے کفر کا عذاب چکھو اور جن کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے تو یہاں علاماء نے ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ کسی کا بخشا جانا یہ اللہ تبارک وطالعہ کی بڑی رحمت ہوگی اور بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو نیکی کی توفیق مل جانا ہی اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت ہے یہی اللہ تبارک وطالعہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کسی کو نیک رستے پہ چلنے کی توفیق دے نیک محفل میں نیک مجلس کے اندر شامل ہونے کی توفیق دے یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کا فضل ہی ہے تو بخشش اور مغفرت بھی اللہ تبارک وطالعہ کا محض فضل ہوگا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کو راستی کو اختیار کرو اور درمیانی رفتار سے چلو یعنی میانہ روی کو اختیار کرو ہر معاملے میں اور خوش رہو کیونکہ جنت کے اندر کسی کو اس کے عامال نہیں لے جائیں گے یعنی اگر ہم اپنے عامال کو دیکھیں ہمارے عامال کی حیثیت ہی کیا ہے اور ہمارے عامال وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے لائق ہوں بہرحال اللہ تبارک وطالعہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں توفیق دی تو فرمایا کہ کسی کے عامال اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی تو فرمایا نہیں یعنی حضور آجزی اور انکساری ہمیشہ آجزی اور انکساری کی اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ آجزی اور انکساری کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تبارک وطالعہ کا سب سے زیادہ کرم اور فضل حضور پر ہے اور حضور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کرنے والے ہیں تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے بھی میرے عامال جنت میں نہیں لے جائیں گے ہاں اللہ تبارک وطالعہ اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے یعنی اللہ تبارک وطالعہ اپنے فضل اور کرم سے جنت عطا فرمائے گا تو اس لیے یہ نکتہ بیان فرمایا کہ جن کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہ خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان آیات کی تفسیر کے اندر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ کچھ چہرے چمکدار سفید ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ تاریک ہوں گے تو فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو دل کی کیفیت ہوگی وہ چہروں سے یہاں ہوگی چہروں سے وہی کچھ نظر ہوگا نظر آرہا ہوگا جو دل کی کیفیت ہوگی جن کے دل نور سے منور ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے یعنی دنیا میں جو ہدایت پر ہیں نیکی تقوی پریزگاری اچھے اخلاق اچھے عقائد کے ساتھ اچھے عامال جن کے ہوں گے یعنی دل میں نور ہے تو وہ نور بروزے قیامت چہروں سے آیاں ہوگا چہروں پہ نظر آئے گا اور جن کے باطن میں گمراہی کی تاریکی جمع ہوئی ہے اس روز ان کے چہرے سے آؤں گے یعنی وہ تاریکی اس دن چہروں سے آیاں ہوگی جس طرح دیکھئے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بروزے قیامت کی کیفیت کو بیان کیا سورہ الحدید کے اندر تو ارشاد فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات اس دن تو دیکھے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یس آ نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم نہ صرف یہ کہ چہرے روشن ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا نور ان کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں بھی بشراکم اليوم ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہو جنات ان جنتوں کی تجری من تحتہ الانہار خالدین فیہا کہ جن کے نیچے نیریں بیتی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالکہ ہوا الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب جو کھلے کافر ہوں گے ان کو تو پہلے ہی اللہ کر دیا جائے گا نا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہوں گے کافر لیکن دنیا میں انہوں نے ایمان کو ظاہر کر کے کفر کو چھپا رکھا ہوگا تو وہ پہلے الگ نہیں ہوں گے بلکہ وہ مومنوں کے ساتھ ہی ہوں گے لیکن نور ان کے پاس نہیں ہوگا تو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے اُنزُرُونَا ہماری طرف دیکھو مہربانی کرو نَقْتَ بِسْ مِن نُورِكُمْ کوئی تھوڑا سا نور تم سے ہم لے لیں تو اس وقت مومن مرد مومن عورتیں ان منافق مردوں اور عورتوں سے کہیں گے قیلہ ان سے کہا جائے گا اِرْجِو وَرَا أَكُمْ لوٹ جاؤ پیچھے فَلْتَ مِسُ نُورَا نور نُور وہ نور تو دنیا میں ملتا تھا آج تو یوم جزا ہے وہ یوم عمل تو دنیا تھا آپ وہ پیچھے کی طرف لوٹیں گے فَدُورِ بَبَيْنَهُمْ بِسُور تو ان کے درمیان میں اب ایک دیوار کھڑکا دی جائے گی یعنی پہلے ایک تو ہوتا ہے نا کہ پہلے ہی کسی کو جواب دے جی آ دی ہے اور ایک ہوتا ہے پہلے اس کو میدوار بنا کے پھر اس کو دتکارا جائے تو یہ زیادہ حسرت اور پریشانی اور افسوس کا سبب ہوتا ہے تو وہ پہلے ان کو الگ نہیں کیا جائے گا پہلے وہ سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایمان چھپا کے رکھا تھا یعنی کفر چھپا رکھا ایمان ظاہر کرتے رہے تو شاید آج بھی دنیا میں بھی فیدہ اٹھایا آج بھی بچے تو ہو جائے گی لیکن پھر ان کو زلیل و رسوہ کیا جائے گا تو درمیان میں آپ دیوار کھڑی تا ہے کہ اللہ ہو باب اس کا ایک دروازہ ہوگا باطنہو فی رحمت وظاہرہو من قبالِ العذاب اس کے ایک طرف رحمت ہوگی یعنی مومنوں کی طرف اور دوسری طرف منافقوں کی طرف عذاب ہوگا اب دیوار درمیان میں کھڑی ہو جائے گی ینادونہم تو وہ پھر انہیں پکاریں گے علم نکم معاکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی دل میں کفر چھپایا تھا ایمان ظاہر کرتے تھے تو ایمان ظاہر کرنے کی وجہ سے مومنوں کے ساتھ سارے کام کرتے تھے نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے اور بھی کام کرتے تھے تو کیا گئیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے قَالُوا بَلَا تو اب دیوار کے ایک طرف سے وہ پکاریں گے کہ ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں تو وہ آگے سے جواب دیں گے بَلَا کیوں نہیں ہتھی تو تم ہمارے ساتھ وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے اور مصیبت میں ڈالا وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبُتُمْ تمہیں انتظار کرتے تھے اور شک میں پڑھتے تھے وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيَّةِ اور تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈالا حَتَّى جَا آمْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آگیا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ بڑے فریبی شیطان نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُمْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَافَرُ آج نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے مَأْوَاكُمْ النَّارِ تمہارا ٹھکانا جہنم ہے مَأْوَاكُمْ یہی تمہارا رہنے کی جگہ ہے وہ بے سل مسیر اور کتنی بری جگہ ہے وہ پلٹنے کی تو فرماتے ہیں کہ چہروں کی کیفیت یعنی دنیا میں انسان کی جو دل کی کیفیت تھی وہ بروزے قیامت چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن چونکہ سب کے سامنے اپنا انجام آ جائے گا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی حکم کے مطابق چلنے والے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں بھیجے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ لوگ جو کامیابی جن کو علم ہو جائے گا کہ وہ کامیاب ہیں تو وہی کیفیت نجات اور کامیابی کی کیفیت ان کے چہروں پر اس طرح آیاں ہوگی کیونکہ انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے انسان اس کو کچھ بھی ہو اس کو چھپا نہیں سکتا چاہے کتنی بھی کوشش کرے اگر انسان کو کوئی خوشی ہے تو چاہے وہ کس طرح بھی چھپانے کی کوشش کرے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہے کوئی افسوس پہنچا ہے کوئی پریشانی پہنچی ہے تو چاہے وہ کتنا بھی اس کو چھپانے کی بظاہر کوشش کرے لیکن وہ چھپ نہیں سکتی تو یہ وہ کیفیت ہوگی جو یعنی مومنوں کی کامیابی کی صورت میں ان کو جو خوشی ہوگی وہ ان کے چہروں سے اس طرح ظاہر ہوگی اور کفار و فساق وہ رحمتِ الہی سے محرومی کے باعث جس غم کا شکار ہوں گے وہ ان کے چہروں سے اس طرح ظاہر ہوگی قرآنِ پاک کی کئی آیات کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بروزِ قیامت یہ کیفیت ہوگی انسانوں کی مختلف چنانچہ اور کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کیا سورہِ القیامہ اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذِنْ نَاظِرَةٌ اس دن کو چہرے ترو تازہ ہوں گے اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے بخشے ایک حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ بروزِ قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا اور جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ دیدارِ الٰہی ہوگا یہ شہد کی نہریں اور یہ دودھ اور یہ ہر قسم کی باقی جتنے بھی یہ کم تر نعمتیں ہوں گی سب سے بڑی نعمت وہ دیدارِ الٰہی ہوگا تو فرمایا کہ کچھ چہرے تزو تازہ ہوں گے اور وہ اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے وَوَجُوْهِنْ يَوْمَئِذِمْ بَاسِرَةٌ اور کچھ چہرے اس دن مرجائے ہوئے ہوں گے تَزُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ان کو یقین ہوگا کہ آج ان کے ساتھ بڑا سختی کا معاملہ کیا جائے گا اسی طرح سورہِ عبس میں فرمایا وَجُوْهِنْ يَوْمَئِذِمْ مُسْفِرَةٌ کچھ چہرے اس دن چمکتے ہوں گے دَاحِكَتُمْ مُسْتَبْشِرَةٌ وہ یعنی حشاش بشاش ہوں گے وَوَجُوْهِنْ يَوْمَئِذِنْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ کچھ چہرے اس دن خاکا لو دوں گے تَرْحَقُهَا قَطَرَةٌ ان پہ سیائی چھائی ہوئے ہوگی اُلَائِكَهُمُ الْقَافَرَةُ الْفَجَرَةٌ یہی کافر بدکار لوگ ہیں تینی دونوں کی چہروں کی کیفیت جو دنیا میں ان کے دل کی کیفیت تھی جو وہی کیفیت ان کے چہروں سے یہاں ہوگی سورہ یونس میں ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْزِعَادَةَ جنہوں نے نیک کام کیے انہیں جزا اور اس سے بھی زیادہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل سے زیادہ ان کو جزا اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةَ ان کے چہروں پہ نہ سیئی چھائے گی نہ ذلت اولئکہ اصحاب الجنہ یہی جنتی لوگ ہیں ہم فیہ خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ كَسَبُ السَّيِّعَاتَ جنہوں نے برائیاں کی برے کام کیے جزاؤ سیئتم بِمِسْلِحَا تو اس برے کام کی سزا اسی کی مثل ہوگی یعنی اس میں ان کی گناہ سے زیادہ ان کو بلکل سزا نہیں ہوگی بلکل عدل و انصاف کے ساتھ ان کے عمل کے مطابق ان کو جزا دی جائے گی وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةَ اور ان پر زلت اور رسوائی چھائی ہوگی مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِمْ انہیں کوئی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا قَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمَةً گویا کہ ان کے چیرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے جائیں اولائکہ اصحاب النار یہی جہنمی ہیں ہن فیہ خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سورہ الرحمن میں فرمایا یعرف المجرمون مجرم پہچانے جائیں گے بِسِيمَا هُمْ اپنی نشانیوں سے یعنی یہی نشانیاں جو چہروں پہ آیاں ہوں گے تو یعرف المجرمون بِسِيمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ تو پھر سر کے بالوں اور پون سے پکڑا یعنی سر کے بالوں اور پون سے پکڑ کے ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا ایک جگہ ارشاد فرمایا فَاسْحَابُ الْمَئِمَنَةِ مَا أَسْحَابُ الْمَئِمَنَا وَاسْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَسْحَابُ الْمَشْعَمَةِ دائیں آتھ والے ان کی کیا شان ہوگی اور بائیں آتھ والے وہ کتنے برے حال یعنی دائیں آتھ بائیں آتھ سے مراد جن کے نامہ آمال ان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور یہ بھی یعنی انسان کی کیفیت ظاہر کرے گی کہ دنیا میں اس نے زندگی کیسے گزاری ہے جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ آمال ان کے دائیں آتھ میں دیے جائیں گے سیدھے آتھ میں دیے جائیں گے اور جو افار و منافقین بدکار ہوں گے ان کے نامہ آمال ان کے الٹے آتھ میں دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سورہِ الحاقہ میں فرمایا پس جس کو اس کی کتاب یعنی اس کا نامہ آمال اس کے دائیں آتھ میں سیدھے آتھ میں دیا جائے گا تو یہ کامیابی کی علامت ہوگی فَيَقُولُو وہ کہے گا هَاُو مُقْرَعُ كِتَابِيَ آؤ پڑھو میرا نامہ آمال اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ مجھے یقین تھا کہ میں نے حساب کو پہنچنا ہے یعنی آج کے دن کا یقین تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب دینا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ دیا ہُو مَن پسند زندگی میں ہوں گا فِي جَنَّتِ نَعْلِيَةِ بُلَند جَنَّتْ کے اندر قُطُوفُهَا دَانِيَةِ یعنی جس کے پھل قریب ہوں گے اور ان کو حکم ہوگا قُلُو وَشْرَبُو حَنِيْئَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ دنیا میں گزشتہ دنوں میں جو تم نے عمال کیے اب ان کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے کہ یہاں بلا رو ٹوک جہاں سے چاہو جنت کے نعمتیں تم جو ہے وہ لو وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جو آدمی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنا سیٹیفکیٹ دکھاتا ہے بھئی یہ دیکھو یہ میرا سیٹیفکیٹ میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ پھر مو چھپاتا ہے کہ نہیں کاش کے امتحانی ملتوی ہو جاتے یا ریزیلٹ ہی نہ نکلتے تو وہ جس کے الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کاش کے مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے یا لَيْتَهَا كَانَةِلْقَادِيَا وہ معاملہ ختم کر دیتی نہ آج کا دیئے دن ہوتا نہ پیش ہوتا نہ حساب ہوتا مَا أَغْنَا أَنِّي مَالِيَا دنیا میں بڑا مال و دولت میرے پاس تھا لیکن وہ کسی کام نہیں آیا کیونکہ اس کو صحیح سمت صحیح جگہ پہ صرف نہیں کیا اس کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا اور اس کے ذریعے سے جو جنت بھی آصل کر سکتا تھا اس کے ذریعے سے جہنم آصل کی حالا کانی سلطانیہ دنیا میں بڑی پاور تھی بڑی اقتدار تھا وہ سب جاتا رہا تو حکم ہوگا خضوہ فرشنوں کو حکم ہوگا پکڑ دو اس کو فَغُلُّوهُ سُمَّ الْجَحِيمَ سَلُّوهُ سُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا سَبْعُونَ زِرَاءً فَسْلُكُو اس کو گسیڑ کے جانم کے اندر ڈالو اور پھر وہ ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دو اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِلْ مِسْكِين مِسْكِين کو نہ خود کھانا کھلانا نہ دوسروں کی ترغیب دینی فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ آج اس کا کوئی حامیم مددگار کوئی اس کا دوست نہیں ہے وَلَا تَعَامُنُ نہ اس کے لئے کوئی کھانے کی چیز ہے إِلَّا مِنْ غِسْلِين مَگر جہنمیوں کا پیپ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاتِعُونَ اس کو وہ خطاکار لوگ ہی اس کو کھائیں گے پیئیں تو یہ قیفیت ہے اسی طرح سورہ ان شقاق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی چیز اسی مضمون کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا کہ بروز قیامت فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا جس کا نامہ یا مال اس کے دائیں آت میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل و آیال کی طرف لوٹے گا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ زَهْرِهِ تو جس کا نامہ یا مال اس کے پشت پیچھے کیوں کہ مجرموں کے ہاتھ پیچھے باندے ہوئے ہوں گے تو وہیں باندے ہوئے ہاتھوں میں پشت کے پیچھے ہی پھر ان کے الٹے ہاتھ میں ان کا نامہ یا مال پکڑا دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُ سُبُورًا تو وہ موت کو پکارے گا کہ موت ہی آ جائے تاکہ جان چھوٹ جائے وَيَسْلَا سَعِیرَا پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا وِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا دنیا میں تو اپنے اہل و آیال میں بڑا خوش تھا وَوَتُو سمجھتا تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے کہاں کون سی قیامت اور کون سا حساب کتاب بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ہاں کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے کام کو دیکھ رہا ہے اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ بروز قیامت سب کی کیفیت چہروں سے ایان ہوگی چہروں سے نظر آ رہی ہوگی کون نیک ہے کون بد ہے کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے اور نامہ اعمال دائیں بائیں آت میں یہ بھی بتا دیں گے کہ جن کے دائیں آت میں سیدھے آت میں دیا جائے گا وہ کامیاب لوگ ہیں جنت میں جانے والے ہیں اور جن کے الٹے آت میں دیا جائے گا یہ ان کے کافر فاسق بدکار ہونے کی علامت ہوگی تو اب پھر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز بیان کرتے ہیں دو چیزیں کہ یہ جو قیفیت ہوگی وہ دنیا میں جو دل میں ہوگا وہ چہروں سے آیاں ہوگا یا بروز قیامت جن کو کامیابی کا یقین ہوگا جو سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوگے تو وہی خوشی کے قیفیت ان کے چہروں سے آیاں ہوگی جس کو کہ ان کے چہرے ریشن ہوں گے اور جو ناکام ہوں گے جو غم ان کو ہوگا جو دکھ ہوگا وہی چہروں سے آیاں ہوگا جس کو کہ اس ودت وجوہ ہم ان کے چہرے سے آؤں گے تو آگے فرماتے ہیں بہرحال مومن و کافر ہر ایک اپنی اپنی شکل سے پہچانا جائے گا یعنی سب کو پتا چل جائے گا سب دیکھ لیں گے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان کرنا کہ حضور بعض کافروں کو نہیں پہچان سکیں گے کیوں کر درست ہو سکتا ہے قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ سب کے سامنے آیاں ہوگا چہروں سے پہچانے جائیں گے نامہ یا مال دیا جائے گا سب کو پتا چل جائے گا کہ کون مومن کافر ہے کون نجات یافتہ ہے اور کون ناکام ہے اور کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ حضور کو بعض کافروں کا نہیں پتا چلے گا یہ چیز ہے یعنی ناکابل فہم اصل میں اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ جس کے سمجھنے میں بعض لوگوں کو غلطی ہوئی اور اس کے اصل مفہوم کو نہیں سمجھ سکے حدیث پاک کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میرے حوز کوسر پر آئے گی یعنی اس وقت بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے حوز کوسر سے سہراب فرما رہے ہوں گے اور فرمایا کہ میں دوسرے لوگوں کو حوز سے روک رہا ہوں گا جس طرح کوئی اپنے حوز سے پرائے اونٹوں کو دور کرتا ہے تو صحابہ اکرام نے عز کیا یا رسول اللہ آپ ہم کو پہچان لیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں تمہاری ایسی نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگی جس وقت تم میرے حوز پر آوگے تمہارا چہرہ ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے اور تم میں ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا پس وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں میری جماعت کے لوگ ہیں میرے امتی ہیں تو پھر ایک فرشتہ مجھ سے کہے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں نکالی تھیں یعنی انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا تھا تو حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اب اس میں یہ ہے کہ پہلے فرشتے ان کو روکیں گے تو حضور کہیں گے کہ یہ تو میرے ہیں فرشتے جب عرض کریں گے کہ یا رسولہ انہوں نے تو بعد میں دین کو تبدیل کر دیا تھا دین کا علیہ بگاڑ دیا تھا کہ پھر حضور فرمائیں گے کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اب اس میں جب ہر آدمی پہچان رہا ہوگا چہروں کی قیفیت سے نامہ اعمال سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ان کو پہچانیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت یہ ہوگی کوئی جس طرح پہلے بھی میں نے آز کیا کہ یہ کہا کہ ایک آدمی کو شیروع میں ہی جواب دے دیا جب بھی تمہیں کچھ نہیں ملتا وہ اسی وقت فارغ اور ایک آدمی کو پہلے امید دلائی جائے اور امید دلانے کے بعد پھر آخری لمحے پہ اس کو دھتکار دیا جائے تو اس کو زیادہ افسوس اور دکھ ہوگا کہ پہلے ہی جواب دے دیا جاتا اتنا امید وار بنا تو جو عام کافر ہوں گے ان کو تو پہلے ہی دور کر دیا جائے گا لیکن وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کا علیہ بگاڑا ہوگا اور دین میں انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی اور ان لوگوں کو ان کی سزا ان کافروں سے بھی زیادہ ہوگی کھلے کافروں سے ان کو پہلے امید وار بنا کے اس میں حکمت خداوندی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کی توجہ ہٹا دے گا اس طرف سے اور توجہ کا ہٹنا یہ بے علمی نہیں ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کی توجہ کسی اور طرف ہے جانتا وہ ہے لیکن توجہ نہیں ہے تو ان کی زیادہ حسرت و یاس کے لیے ان کی طرف سے یعنی اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کی توجہ ہٹا دے گا بعض لوگوں نے اسی کو بے علمی پر یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ماذا اللہ دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں ہوگا حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ واقعہ کب ہوگا بروزے قیامت محشر کے اندر یہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اس کو بیان کر دیا کہ یہ ہوگا وہ لوگ آئیں گے پہلے ان کو روکا جائے گا میں کہوں گا بھئی یہ تو میرے لوگ ہیں پھر فرشتے کہیں گے کہ یہ تو وہ تو پھر ان کو دور کیا جائے گا اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا تو حضور نے بیان کیسے کر دیا تو یہ تو حضور کے علم کی دلیل ہے کہ حضور دنیا میں اپنی ظاہری حیات میں بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ ہوں گے جن کو میرے حوز سے دور کیا جائے گا اور ان کے ساتھ یہ کیفیت پیش آئے گی تو یہ حضور کے علم کی دلیل ہے کہ حضور دنیا میں ہی جانتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا لیکن یہ لوگ اس طرف توجہ نہیں کی انہوں نے کہ ایک پہلے سے نظریہ قائم کیا ہوا ہے اسی نظریہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہیں حضور کو ماز اللہ علم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اوچھا فرماتے ہیں قاما فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضور ہم میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فأخبرنا ان بد الخلق حضور نے ہمیں بیان کیا جب کہ مخلوقات کی ابتدا ہوئی وہاں سے جو کچھ ہوا فأخبرنا ان بد الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہ و اہل نار منازلہ یہاں تک کہ جنتی جنت میں یعنی یہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو پھر جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے تو بد الخلق سے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں چلے جانے تک جہنمیوں کے جہنم میں جلے جانے تک جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے حضور نے سب کا سب بیان کر دیا اور اس میں یہ بھی سارا کچھ آ جاتا ہے کہ جیسے مخلوقات کی ابتدا ہوئی ہے اس سے لے کر اب تک جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا جنتیوں کے جنت میں حضرت فروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے جو یاد رکھا وہ یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا جو کچھ بھی ہے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حتی کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بعد میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا تو ہم اس کو بھول چکے ہوتے لیکن پھر جب وہ واقعہ رونما ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ یہ تو وہی اس کا حضور نے تذکرہ کیا تھا اس میں اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہمیں پھر یاد آ جاتا کہ اس کو تو نبی کریم نے بیان کیا تھا جیسے انسان کسی آدمی کو بہت عرصے کے بعد دیکھے تو اس کو نہیں پہچانتا ہے لیکن جب الائک سلائک ہو گفتگو ہو فلان جگہ ملے تھے فلان جگہ ہم اکٹھے رہے تو انسان پھر یاد آ جاتا ہاں تو اسی طرح حضور نبی کریم نے بد الخلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سب کچھ بیان کر دیا اور یہ سب اللہ تبارک وطاللہ کی عطا سے کہ اللہ تبارک وطاللہ نے اپنے محبوب کو یہ علوم عطا فرمائے ہیں تو قیامت کے دن یہ واقعہ ہوگا اس میں اللہ تبارک وطاللہ کی حکمتیں ہیں اور یہ نبی کریم کے علم کی دلیل ہے کہ وہ بروز قیامت جو واقعہ ہوگا نبی کریم نے اس کو اپنی ظاہری حیات میں بیان کر دیا تو اس کو حضور کی علم نہ ہونے دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے یہ حضور کے علم کی دلیل ہے کیونکہ بروز قیامت تو وہ اللہ تعالی کی حکمت ہوگی کہ اللہ تبارک وطاللہ حضور کی توجہ اس طرف سے پہلے ہٹا دے گا اور حضور کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی ورنہ تو دنیا میں جو کچھ ہے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ انسان چہروں سے آیاں ہوگا کہ جو نجات یافتہ نیک لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہوگا وہ نور ان کے چہروں سے روشن ہوگا سب لوگ پہچان رہے ہوں گے اور جن کے دلوں میں کفر اور نفاق اور بد عقیدگی ہوگی تو دنیا میں جو ان کے دلوں کے اندر تھا وہ ان کے چہروں سے روشن ہوگا اور سب اس کو دیکھ لیں گے اس میں تو کسی کو غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام والا حبیبہ سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و اصحابہ اجمائن اللہم انکا فون کریم تحب العف و اصحابہ اجمائن برحمت یا الحمدلہ